مسلمانوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے شفاہ پاتے ہیں مجھے اسے قبول کرنا میں کوئی جیچک نہیں دے یہ عمل یہ ہو سکتا ہے پر یہ چیزیں ہندو مذہب میں ہو رہی ہیں لوگ موجزات کر رہے ہیں اسلام میں لوگ موجزات کر رہے ہیں آپ نے دیکھا جھوٹے خدا کے نام پر تو تم موجزات کر سکتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عورت سے کہا تم جانتے ہو وہ عورت جسے خون بہنے کی بیماری ہے سات سال لگے اسے ٹھیک ہونے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اس نے ان کے کپڑ کو چھوہا اور وہ ٹھیک ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان سے کچھ نکالا گیا ہے انہوں نے عورت کی طرف دیکھا انہوں نے اسے کہا کہ یہ تمہارا ایمان ہے جس نے تجھت شوا بکھی اس کے ایمان جو اس کا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے چھونے سے وہ ٹھیک ہو گئی تمہارا ایمان ہے اسرے الفاظوں میں ایک جھوٹے خدا کے اوپر بھی ایمان رکھنے سے موجزات ہو سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عداس ہوئے تو وہاں سے اٹھا لیا جائے گا بہت سے جھوٹوں کو جو دکھائیں گے بہت سی نشانیاں اور عجیب چیز ہیں اگر چھونے میں لوگوں کو دھوکہ دینا ممکن ہوتا ہے یہاں تک کہ عیسیٰ کے شیردوں کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے اسی طرح کے موجزات کے ساتھ تو موجزات ثبوت نہیں ہے کہ انسان اصلی ہے یا نکلی یہ ویڈیو انگریزی میں تھی ہم نے اس کا درجمہ کر کر اردو اور ہندی میں ڈب کر کر آپ تک پہنچایا ہے اسے لائک کریں اور اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز اوڑ چاہتے ہیں تو وکمور لکھر کمنٹ میں ہمیں بتائیں